بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مزاہدہ آپ کی کلاس پور کی سامیات کی تیچر بچوں آج ہمیں ایک نئے چپرے کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کا کاپی ورک کریں گے تو نکال لیجئے صفہ نمبر اکیس صفہ نمبر اکیس پہ اسلام کی دعوت اسلام کی دعوت یعنی کی اس زمانے کا ذکر ہے جب ہمارے بیعنیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی تعلیمات اللہ کا حکم بتایا تھا اسلام کی دعوت دی تھی یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب ہمارے بیعنیبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کے تھے تو آئیے بچوں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے دعوت اسلام سب سے پہلے آپ کے بعد ہیڈنگ ہے دعوت اسلام اس میں لکھا ہے چالیس سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا اور یہ کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک اتارا پہلی وحی نازل ہونے کے بعد خواتین میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیز علیہ وآلہ وسلم امان لائی پہلی وحی کے کچھ دنوں کے بعد محصری وحی میں صورت المدسر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جن کا ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہو اٹھو اور ہدایت کرو اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور پاکی سے دور رہو اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو مکہ میں اسلام کی دعوت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ سوئے اللہ تعالیٰ کی بات کرو بتوں کو نہ پوچھو یہ ایک اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں اکیلا ہے حریبوں کے ساتھ اچھنا پیشا اور یتیموں پر رہم کرو مکہ میں دعوت کے پیدائے دور تقریباً تین سال کا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ کر اسلام بھی دبلی کرتے رہے اور اس رسول پاک صلی اللہ علیت وسلم میں جب لوگوں کو بتوں کی پوجات سے روکا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے انہوں نے اسلام کی بہت مقالفت کے لئے اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے لوگوں کو اسلام بھی دعوت دیتے رہے اور مکہ والوں کی جانت سے تقریبیں دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہمت اور صبر کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہے اور بلی باتوں سے روکتے رہے آئیے بچوں صفحہ نمبر 22 پہ آجائیے صفحہ نمبر 22 پہ بھی اسی بارے میں ہے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو غلاموں میں حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ ہو اور دوستوں میں حضرت عقبہ صدیق رضی اللہ عنہ ہو ایمان لائے حضرت عقبہ صلی اللہ عنہ ہو حضرت عزیز عزیز عنہ ہوا حضرت عبطالرحمن بن عوف وآلہ nhو حضرت تعالی بن ابی وقاف صلی اللہ عنہ ہو اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہو بھی دعر اسلام میں داخل ہو گئے لیکن جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ ہو اے اسلام بنائے تک نامت سے مسلمان loved ourotherapy behind our 백icken بلکہ نماز کا وقت آرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھوں کے ساتھ کسی گھاٹی میں جا کے نماز ادا کرتے تھے تو بچے ہی ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا لیکن حضرت عمر فاروق اللہ عنہ اس وقت پاور میں تھے بہت زیادہ پاورپل آدمی تھے اور لوگ ان سے ڈڑتے بھی تھے جب تک وہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے تو مسلمان کھلے عام نماز ادا نہیں کر سکتے تھے اس وقت وہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں یعنی پہاڑ کے ہاڑ میں نماز ادا کرتے تھے خاندان والوں کو دعوت اپنے سے حرر مسلمان دے کریں خاندان والوں نے اس کسی کی دعوت اللہ تعالی حیر نے ہم مکہ دیرا کرنا ح работу سے ڑے کر دے نے کیا اپنے قریب کے اشداروں پر درست کی دعوتنا اپنے قریب کے اشداروں پر دعوت دے گیا یہاں آپ نے دیکھیں کس طرح کی صورتحالتی کو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے حکم آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خریش کو اسلام کی دعوت دی اور صبح صویرے کوئی صفحہ پر کھڑے ہوکے خریش کے ہر قبیلے کا ایک قبیلے کا نام لکے پکارا عرب میں رواج تھا کہ اگر صبح صویرے کسی قبیلے کے اچانک حملے کا خطرہ ہوتا اور جس شخص کو بھی قط حملے کا بدا چل جاتا وہ اچھی طرح پہاڑے پر چڑھ کر لوگوں کو پکارتا تھا لوگ اس کی آواز سنتے ہر طرف سے دوڑے چلے آتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ابھی پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے سب نے جواب گیا بے شک کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آنے سے بہت تمہیں خبردار کرتا ہوں میں عذابی حکم کے بغیر تمہارے کسی کام نہیں آسکتا پیامت کے دن صرف متقی لوگ ہی میرے دشتے دار ہوں گے البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا حکم کا رشتہ ہے لہٰذا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیغام حق سن کر قریش کے بہت سے لوگ ناراض ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھولا ہے اب نے تو غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ تُو ہلاک ہو جائے کیا تُو نے اسی لئے ہمیں صبح صبیرے یہاں بنایا تھا تو بچوں یہ تھا صبح صبیرے ہم کو بلا کے خاندان والوں کو دعوت حق کا پیغام دیا تھا جو وہاں کا ریواج تھا اس کے مطابق اب آپ لوگوں کے لئے حمد یہ ہے کہ صفحہ نمبر 23 پہ دیگئی دیگئی تحریر کو اپنے خرمے پڑھنا ہے صرف دعوت اسلام کو دوسرا مرگلا ہے جس میں ہم نیکس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے اسلام کی دعوت کس طرح پھیلی یہ پڑھنا ہے دعوت اسلام کی مقالفت کرنی مقالفت جو ہے مقالفت جو ہے ترنے کا ترینکہ تھا ترینکہ وہ پڑھنا ہے یا آپ کو ہمارکے اس کو اپنے ریڈنگ کرنا ہے صفحہ نمبر 23 پہ اردو میں ہیں بہت آرام سے آپ کر سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اب آجائیے صفحہ نمبر 24 پہ صفحہ نمبر 24 پہ آپ کی مشک نہیں گئی ہے مشک میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو خالی جگہ کرنا ہے جو خالی جگہ نیچے لکھی ہوئی ہے جملے مکمل کریں اس کو نمبر ایک پہ لے آئیں گے اب یہ کام آپ کو خستنا کرنا ہے صفحہ نمبر 24 کا یہ میں آپ کو کوپی دکھا دیکھتی ہوں سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیچ ٹائٹل پیچ بنانے سمپل سا ٹھیک ہے اسلام کی دعوت ٹائٹل پیچ کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے نیکس پیچ پیچ پہ سب سے پہلے آپ نے صفحہ نمبر 24 پہ دی گئی خال جگہ جملے مکمل کریں کوپی میں اس طرح سے کرنی ہے یہ آپ کو صفحہ نمبر 24 پہ مل جائی بک کی صفحہ نمبر 24 پہ مل جائی ایک دو تین چار پانچ اس کے بعد آجائیے خال جگہوں میں صحیح لفظ منتقب کر کے لکھیں اب آپ کو چن کے لکھنا ہے یہ بھی صفحہ نمبر 24 پہ آپ کو مل جائی گی سب سے پہلے دیکھے لکھا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں کون سی بیوی حضرت عائشہ حضرت ختیجہ یا حضرت حفظہ تو جو صحیح اوپشن ہے سب سے پہلے ایمان لائیں تھی حضرت ختیجہ لائیں تھی تو آپ کو اس میں حضرت ختیجہ لکھنا ہے نمبر دو دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ڈیش کی پوجہ سے روکا کس کی پوجہ سے روکا تھا ستاروں کی بھتوں کی انسانوں کی بھتوں کی پوجہ سے روکا تھا تو ہم اس میں دیکھیں گے بھتوں کی پوجہ نمبر تین مسلمانوں کی ترہا ترہا کی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا خالی جگہ میں مسئیبتوں آئے گا تین آپشن آپ کے پاس دیئے مسئیبتوں خوشیوں ترقیوں نمبر چار دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق سن کر بہت سے لوگ ڈیش ہو گئے خوش مسلمان کو خالب مسلمان ہو گئے نبوت کے تیرمے سال آپ کو ڈیش حجرت کرنے کا حکم دیا گیا مدینہ جدہ یا تائب تو اس میں آپ کو لکھنا ہے مدینہ اس کا صحیح اپشن ہے مدینہ ٹکے اب آج ہی سوال جواب کی طرف جو آپ کو سفر نمبر چوبیس سے مل جائیں گے پہلا سوال جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے مکہ میں اسلام کی دعوت کی بارے میں پانچ جملے لکھئے تو یہ پانچ جملے دیکھیں ہیڈن ڈالنی ہے آپ کو مکہ میں دعوت اسلام پر پانچ جملے پہلا مکہ میں چالیس سال کے مورے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی نمبر دو مکہ میں دعوت اسلام کو اپتدائی دور تقریباً تین سال کا تھا نمبر تین مکہ میں اسلام کی دعوت اپتدائی دور میں چھپ کر دی گئی نمبر چار مکہ میں دعوت اسلام کے دوران حضور نے بہت تقلیب برداشت کی نمبر پانچ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کو اسلام کی دعوت دی اب اگلا سوال دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدسر کی پیدای آیات میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے یہ آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر 21 پہ یا 22 پہ دیکھ لیجئے گا آپ کو باعث اس کا مکمل ترجمہ ہے اے محمد جو کپڑے لپیٹے ہوئے ہو اٹھو ہدایت پور اور اپنے پروردگار کی بڑھائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور پاکی سے بچوں دور رہو اس نیت سے حسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو اس کے بعد اگلا سوال دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی تو اس کا جواب دیکھیں اس لکھا ہوا ہے خاندان والوں کو دعوت اسلام یہ ہیڈنگ ہے خاندان والوں کو دعوت اسلام اس وقت کے رائش طریقے کے مطابق دی عرب میں رواج تھا کہ اونچی پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں وہ بلائے جاتا ہے خاص خبر دی جاتی حضور نے بھی اس طریقے کے مطابق خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی یعنی صبح صویرے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گئے خوریش کے لوگوں کو یعنی اپنے خاندان والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور آئے حقی باتیں بتائیں اگلا سوال دیکھئے کفاہ نے آپ کی مقالفت کیسے کی کفاہ نے آپ کی مقالفت کفاہ نے آپ کی بہت مقالفت کیا آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بہت زیادہ تن کیا اور تن کرنا شروع کر دیا اور جان کے دشمن ہو بن گئے اون صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی باتوں کی اور ان کے ساتھیوں کی بے انتہا مقالفت کی یہی جواب آپ کو صفحہ نمبر 23 پہ مل جائے گا وہاں سے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں تو بچوں یہ تھا آج تک ہمارا کام کوپی ورک نیکس ویڈیو میں اگلے چپٹر کے ساتھ